تو گئی جس کہانی میں ایک خطرناک والی ڈال ہوتی ہے جو سبھی کو مارتی ہے اب کیوں مارتی ہے اسے چاننے کے لیے بیڈیو آئینڈ تک دیکھیں اس مووی کی اسٹارٹنگ میں ایک کپل کو دکھائی چاہتا ہے جس کا نام چولین ہوتا ہے اور وہ ایک لڑکی کو کڈنائپ پر کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا وائی فرینڈ کو بھی رکھا ہوا ہے اور یہ کڈنائپ پر اس لڑکی سے بول رہا ہوا ہوتا ہے کہ میں تمہاری وائی فرینڈ کو بری طرح سے مار ڈالوں گا اور اس کے بعد میں تمہیں بھی مار دوں گا جس کے قرآن میری ویٹی بہت خوص ہوگی تب ہی اتنا سننے کے بعد یہ لڑکی بولتی ہے کہ میری وائی فرینڈ کو تم چھوڑ دو مجھے تم مار دو تب ہی ایک کڈنائپ پر یا سب باتوں کو اگنور کرتے ہوئے ایک منتر کو جب کرنے لگتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک ویانک ڈال آتی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی خطرناک دکھ رہی تھی اور اس ڈال کے ہاتھ میں ایک سنکو جیسا کچھ وزتو ہوتا ہے اور اس لڑکا کا گل فرینڈ بوری طرح سے چلا رہی ہوتی ہے کہ تم اسے چھوڑ دو پلیز چھوڑ دو لیکن یہ کڈنائپ پر اس لڑکے کے موں میں ٹیپ لگا دیتا ہے اور اس کے پیٹ میں بوری طرح سے ایک کیل کو چوا دیتا ہے اور اس لڑکے کو ایک دردناک موت ہو جاتا ہے تب ہی اس کی گل فرینڈ روتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کسی طرح سے چھوڑا لیتی اور یہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ چاریس آئیلنڈ میں بھاگ بھی کہاں سکتی تھی یہ آئیلنڈ بہت وڑا تھا اور جنگل کے ویچ و ویچ میں تھا تب ہی اس کے پاس وہی ڈال آ جاتی ہے اور پکڑ کے باپس اسی جگہ پہ لے کے چلی جاتی ہے فیلال تو اسے نہیں مارتی ہے لیکن بندی بنا کے رکھ لیتی ہے اپنے پاس پھر ہم یہی کیڈ نائپر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک نیوز دیکھ رہا ہوا ہوتا ہے اور اس نیوز میں اس کی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام دوری ہوتا ہے اور اپنے بیٹی کے پاس ایک خط لکھتا ہے اس خط میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تم اپنے ساری فرینڈ کو کسی طرح سے اس آئیلنڈ پہ لے کے آؤ تبھی دوری اپنے فرینڈ کو بولتی ہے کہ ایک آئیلنڈ ہے جو کافی سندر ہے اس جگہ پہ چلو ہم لو گومنے کے لیے اور فائنلی اپنا فرینڈ لوگ کو بھی منا لیتی ہے اس آئیلنڈ پہ جانے کے لیے ادھر ہم وہی لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے کیڈ نائپ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے کیڈ نائپر اور یہ لڑکی کیڈ نائپر سے اپنے جان کا بھیگ مانگ رہی ہوتی ہے تبھی یہ کیڈ نائپر اس لڑکی کو گردن پوری طرح سے توڑ ڈالتا ہے اور یہ لڑکی کو یہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے ادھر ہم بہی کیڈ نائپر کی ویٹی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے فرینڈ کو اس آئیلنڈ پہ لے جانے کے لیے ایک ووٹ والے آنر کو ڈونڈ رہی ہوتی ہے ادھر اس لڑکی کا فرینڈ ہوتا ہے جو کی ایک ووٹ والے آنر کو منا لیتا ہے اس آئیلنڈ پہ جانے کے لیے کچھ پیسے دیکھیں یہاں پہ بولا جائے تو سوی ناؤ والے آنر ہوتے ہیں جو کی اس آئیلنڈ پہ جانے کے لیے اگنور کرتے ہیں لیکن اس بڑھے آدمی کو پیسے کی ضرورت تھا اسی لیے اس بندے کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور فائنلی اس آئیلنڈ میں سوی لوگ آوی جاتے ہیں تو یہ بڑھا آدمی سوی لوگ سے بولتا ہے کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں تم لوگ پیسے دے دو یہاں سے میں باپس جاتا ہوں گھر اپنے لیکن یہاں پہ کچھ اسچرے چکیت والی بات تھا کہ جنگلوں کے سوی ٹہنیوں پہ ایک ڈال لٹکا ہوا ہوتا ہے سوی جگہ اس کا گروپ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ اس جنگل میں کچھ تو سائکولوجی والا چیز ہے تبھی تو سوی ٹہنیوں پہ ڈال لٹکا ہوا ہے تبھی یہاں پہ جو ہی نام کے ایک لڑکی ہوتی ہے جو کی ویڈیو بنانے لگتی ہے یہ دھر ہم بہی بجرگ آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی گھر باپس لوٹ رہا ہوا ہوتا ہے تبھی اسے پیچھے سے کچھ یاہٹ سنائی دیتی ہے جو کی یہ بجرگ آدمی اپنے گاؤں میں کہاوتوں میں سنا ہوا ہے اور وہ پوری طرح سے ڈرا ہوا ہوتا ہے تبھی اس کے پاس وہی بھیانک والی ڈال آ جاتی ہے اور وہ بجرگ آدمی ڈرتے ہوئے اس ڈال سے بولتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور ودلے میں ان لوگوں کو مار دو جس کو میں نے اس جنگل میں چھوڑا ہے تبھی اس بڑے آدمی کو یہ ڈال بوری طرح سے مار ڈالتی ہے ادھر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کی ویڈیو کو سوٹ کر رہے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کڈنیپر کی ویٹی ڈوری ان سب کو اپنے گھر لے چاہتی ہے اور اس گھر کا ڈور اپنے آپ کھول جاتا ہے اور ان لوگ اس گھر کے اندر چلے آتے ہیں اس گھر کے اندر آنے کے بعد سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں تبھی کڈنیپر یہاں پہ آتا ہے اور بولتا ہے سبھی لوگوں کو کہ یہاں پہ آپ لوگ کا سواگت ہے پھر کچھی دیری میں رات ڈل جاتی ہے اور کڈنیپر ان سب سے بول رہا ہوا ہوتا ہے کہ رات کے موسم میں ٹھنڈی وڑ جاتا ہے اسی طرح سے گھر ختم ہو جاتا ہے اور سبھی لوگ سونے کے لیے نکل جاتے ہیں تبھی یہ لڑکا اور اس کا گھر فرینڈ آپس میں کچھ واتے کر رہی ہوتی ہے تبھی اس کے پاس وہی ڈول آج جاتی ہے اور ان دونوں کو بوری طرح سے مار ڈالتی ہے ادھر مرونہ نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ کڈنیپر کی بیٹی پہ خصہ کر رہی ہوتی ہے تبھی کڈنیپر کی بیٹی دوری یہاں سے چلی جاتی ہے اور جوئی سے بات کرنے لگتی ہے کہ آپ ہمیں بہت اچھی لگتے ہیں تبھی جوئی کڈنیپر سڈانا سے بات کرنے کے لیے چاہتی ہے کچھ ڈیٹیل اور آپ کے بیٹی دوسری والی کیسے ماری گئی تبھی سڈانا گسے میں آ چاہتا اور اپنے ہینڈ سے ٹیول پہ مارتا ہے تبھی جوئی سڈانا سے بولتی ہے کہ سوری اوزم میں تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا تمہارا ایموسنل کو میں سمجھتا ہوں اچھی طرح سے تبھی سڈانا جوئی کو ایک کمبل دیتا اور بولتا ہے کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہا ہوا ہوگا پھر جوئی یہاں سے کمبل لے کے چلی جاتی ہے پھر جوئی کو ایک سپنا آتا ہے جس میں جوئی کو ایک ڈال بوری طرح سے مار رہی ہوتی ہے تبھی صبح ہو جاتی ہے اور جوئی کا آگ کھل جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہاں تو ایک سپنا تھا ادھر ہم جولین کڈنیپر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ڈال کو دیکھ کے حسر ہوا ہوتا ہے اور ڈال بھی اسے دیکھ کے حسر ہی ہوتی ہے ادھر وہی کڈنیپر کی ویٹی کا دوست ہوتا ہے جو کہ کڈنیپر کے گھر میں چپکے سے کچھ جاتا ہے اور ڈیٹل پتہ لگا لیتا ہے تبھی کڈنیپر کی ویٹی دوری اسے مار ڈالتی ہے یہاں پہ جولین کڈنیپر آتا اور بولتا ہے اپنے ویٹی کو قصہ فاس ویٹی ادھر ہم جوئی اور مرونہ کو دیکھتے ہیں جو کہ سڈانہ گڑیا ہوتی ہے جو کہ ان دونوں کو مارنے کے لیے آئی ہوتی ہے اور ان دونوں اپنا جان وچانے کے لیے واگ رہی ہوتی ہے لیکن افسوس یہاں پہ کڈنیپر آ جاتا اور اسے پکڑ کے لیے کچھلا جاتا اپنا گھر ادھر مرانہ واگتے ہوئے اپنا دوست کے لاز کے پاس پہنچ جاتی ہے تو ہی یہاں پہ سڈانہ بھی آ جاتی ہے اور اسے پکڑ کے ایک بیڑ پہ لے جا کے بان دیتی ہے اور یہاں پہ ان سب کا دوست دوری سوی سے بولتی ہے کہ میں تم سب کو جان وچھ گئے یہاں پہ لایا تھا اور میں تم سب کا ولی سڈانہ کو دوں گا تو میری فادر کا سکتی وڑے گا تو ہی سڈانہ کو ولی دے ہی رہی ہوتی ہے تو ہی دیری کو مرانہ دادی کاٹ لیتی ہے جس کے قررین کڈنیپر کی بیٹی یا نی کی دیری کو بھی مرنا پڑے گا تو ہی سڈانہ کا موڈ چینج ہو جاتا اور سوی لوگوں کو مار ڈالتی ہے اسی طرح سے موی یہاں پہ انڈ ہو جاتی ہے